موسیقی 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 میں بھی جب کالج میں گئی اور میں نے وہاں پر ایک سی 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 کچھ کورس ہوتا ہے میرے زین سے نکل گیا ہے نسی سی کورس کیا میں نے مجھے اچھا لگا ہے اب زیادہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے تو اس میں ہمیں ٹریننگ دی فرسٹ ایٹ کی اور یونی فارم کا بڑا ایک خاکی یونی فارم تھا مجھے وہ بھی یاد ہے تو یہ نسی سی میں گن جلانا بھی سیکھا میں نے تو یہ ایک اچھا ہے ایک جنریشن کو اپنے آپ کو سیکیور دوسروں کو سیکیور کرنے کا ٹیکنیک ہے تو اس کاوٹ بیسیکلی کوئسچن مارک میں جو آنے والی جنریشن ہے جو سکول گوئنگ ہے کالج گوئنگ ہے تو ان کو میں بتانا چاہتی ہوں اپنی ایک بسورت یہاں پر کچھ لوگ میرے گیسٹ ہیں ریلیونٹو اس کاوٹ ٹرینر اور لیڈر تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور وہ لوگ جو اس وقت اپنے بچوں کو کچھ بہتر تربیت دینا چاہتے ہیں سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں منٹلی پوزیٹیو کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گی اپنے بچوں کو ضرور سکاوٹنگ میں بھیجے لیٹس سی آج ہم دیکھتے ہیں سکاوٹ ہے کیا سکاوٹ میں آ کیسے سکتے ہیں سکاوٹنگ سیکھ کیسے سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر بہت ہی سینئر پرسن موجود ہیں صدارتی ایوارڈ ان کو ملا ہے اور بہت سارے ان کو رگارٹس ملے ہیں اور بہت سارے سٹودنٹس ان کے ہاتھوں سے سیکھ کے آگے جا چکے ہیں تو یہاں پر موجود ہیں منظر عباس صاحب ٹرینر ہے ٹرینر ہے ٹرینر ہے ٹرینر ہے اسلام علیکم سوڑ اسلام علیکم کیا سی ہیں سبی ایس اعلیٰ ایدھ پر ٹک ٹھاہم آپ کی یہاں پر تشریف تکھیں اور اینکی سارے میڈلز یہ تو ایک ہمی جو جب جاتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا تھا پیچھے کوورڈ نائنٹین تھا اور کوورڈ نائنٹین میں آپ کو پتا ہے جان پہ کھیل کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے آگائی فرام کی اس کے اندر اور اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ بتایا کہ آپ نے کس طرح سے ایک دوسرے سے دور رہنا ہے جیسے ہم مثال کے طور پہ ایس ایم ایس کرتے ہیں بہت سارے اپنے پیرنٹس کو بہت سارے دوستوں کو بہت سارے عزیزوں کو تو اگر ہم اسی کو لگیو کیا ابھی بھی کل میں نے پڑا کہ پھر کوورڈ جو ہے تھوڑا سا سار اٹھانے لگا ہے تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ایس فورڈ سمجھیں گے تو سینیچائز لیں اور اس کو جو ہے مریں اور ایم سے آپ ماسک لگائیں اور ایس سے سوشل ڈسٹینس پہ چلے جائیں واہ بہی بہت سیئے اپریویشن کا استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ایس ایم ایس آپ کے دماغ میں رہ گا تو آپ جو ہے کوورڈ نائنٹین کا یہ فارمولا آپ کے پاس رہے گا تو انشاءاللہ ہم جو ہے سیفٹی رولز اپناتے ہو بھی یہ دوسرا ہم ٹرین کرتے ہیں پاک ہیدری سکاوٹ آجا آپ کے ساتھ ہے پاکستان جو کہ جلوسوں کے اندر ورک کرتی ہے گلز ان سکاوٹس ہمارے ساتھ ہیں پاک ہیدری سکاوٹس کی یہاں پہ موجود ہیں آپ کے سامنے پورا دستہ ہے یہ بیسک فرسٹڈ سیکھی ہوئی ہیں اس کے دعاوہ جو ہے کوئی بیوش ہو جاتے ہیں یا ابھی دیکھیں آپ کوورڈ میں آگائی پورا میں انہوں نے سٹارٹ کیا اس ویکسین کے اندر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ویکسین میں ایکسپو سنٹر آرمی کے ذات ہم نے کام کیا اور آرمی نے ہم نے اپریسیشن بھی کیا تو یہ تمام لوگ ابھی آج آپ کے ساتھ ہیں تو سبھی آپ تو ماشاءاللہ ویسی مورننگ شو کی مایاناز ہیں اور آپ نے بہت سے چینل پر میں نے آپ کا جو ہے مورننگ شو دیکھا اور بڑا زبردست جاتا اور پاورفل جاتا ہے خاص طور پر آپ کا وہ پروگرام جو کہ آپ نے آرمی کے بچوں کے لیے کیا تھا وہ بہت ہی زبردست پروگرام آپ پر گیا بہت شکریہ سر یہ آپ کا رگارڈ ہے اچھا ہماری در میں ایک اور بہت ہی سینئر پرسن موجود ہیں اور میں افکورس چاہوں گی پہلے انٹرڈکشن ہو جائے پھر سب سے گفتگو ہو جائے اور یہاں پر موجود ہیں سید محمد علی نقوی صاحب پبلک ریلیشن سیکیٹری اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم اللہ کا شکریہ آپ کی ہے آپ نے ہمیں جائے آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اسکاؤٹس کو چنا اور یہاں بولایا تاکہ لوگوں کو اسکاؤٹنگ یا ویننس بھی ہو دی جا سکے اچھا ان کا یونی فرم بڑا اٹریکٹیو ہے ہمارے ساتھ کچھ زہر سی بتا ہے جہاں مل ہیں تو کیسے بول سکتے ہوں میں خود فیمیل ہوں اور وہ لڑکیوں کو بول جاؤں اور وہ بچیاں جو آگے بڑھ کے کچھ کر کے دکھائیں وہ میں کیسے بول سکتے ہوں تو یہاں پر موجود ہے سیدہ سکینہ آبدی صاحبہ گروپ سکاؤٹ لیڈر ہے اسلام علیکم کیسے سکینہ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے اچھا جی سکینہ میں جاؤں گی کیونکہ ماشال اتنی پیاری پیاری بہنیں اور بھی ہیں ان کا تھوڑا سا انٹرڈاکشن ہو جائے ان کا نام سیدہ علینا رزبی یہ ہماری سینئر پیٹر لیڈر ہے ماشال اللہ یہ سیدہ کلسوم آپ دی یہ ڈسٹرک سکاوت لیڈر ہے دین رملا یہ اپنا انٹرڈکشن خود دیں گی اچھا یہ کیوں کچھ خاص بات ہے جی رملا اسلام علیکم میرا نام رملا باس ہے اور میں از اٹھوڑا پاک ہے جی سکاوت کو سرف کر رہی ہوں فورین ارڈ سے ہوں ماشال اللہ ماشال اللہ جی آپ گوڑی آپ کا نام دعا باس دعا باس جی آپ کیا کرتی ہیں اسکاوت میں آئی ہیں گوڑ اور یہ اللہ اللہ یہ دیکھیں نا اتنے سارے میں یہ بچہ کی طب یارہ لگتا ہے جی چند آپ کا نام میرا نام سید رضا باس ہے اور میں شاہین کا پیٹرل لیڈر ہوں ماشال اللہ تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہ گوڈ مورننگ سبی میں آکے بسیرہ نہیں کرنا لیکن یہ اپسیشن پلیٹ فارم ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جب ہمارے پاکستان میں کوئی بھی ڈیزرونگ پرسن ہوں ٹیلنٹی پرسن ہوں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ابلائج کریں اور اپیشیٹ کریں ایسی تھی مجھے تھوڑا سا بتائیں سکاوت میں بسیکلی سکاوتنگ کا مقصد کیا ہے اس میں کیا کیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اور ہم اسے کیسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ اس میں کام ہم سے کیا کیا لیا جاتے ہیں دیکھیں سکاوت جو ہے وہ ایک عالمی تحریک ہے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے پورا ورڈ کے اندر ہے اور اس کا بیسیکلی جو مطب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہر شعبے ہمارے تین شعبے ہوتے ہیں ان تین شعبوں کے اندر جو ابھی آپ کو شاہین کا شعبہ انہوں نے بتایا سکس ٹو الیمین یر کے جو بوائز اور گرز ہوتی ہیں وہ کبنگ سکاوت یعنی شاہین سکاوت کہلاتے ہیں اس کے بعد جو الیمین ٹو سیونٹین ہوتے ہیں وہ بوائز سکاوت اور گرز جو ہے وہ کہلاتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو سیونٹین ٹو 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 وہ ہمارے روورز سکاوتز کہلاتے ہیں تین شعبے ہوتے ہیں اصل میں اسکاوتنگ کا جو مطب ہے اگر آپ ایس اور سی اٹا دیں تو آؤٹنگ بن جاتی ہے تو آؤٹنگ سے جو اسکل ہم ان کو سکھاتے ہیں جی وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی جو ہے خود معاشرے میں بہترین انداز سے جی سکتے ہیں بہترین انداز سے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں بہترین انداز سے پاکستان کا ایک شہری بن کر معاشرے کی بہترین خدمت میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے لئے سکاوتنگ ہے سکاوتنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہترین اور اچھا شہری بنا کر اس کی تربیت کر کر بہترین انداز سے بہترین انداز سے ہی سکاوتنگ کا مطلب ہے بہترین انداز سے اپنی زندگی بنا کردیا جاں آپ جو آنے والی بچے ہیں ان کو کیا میکسی جاتے ہیں کہ وہ کیا جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسا کہ جسا کہ ماحول ہے تھوڑا تینشن پرینٹس کو ہوتی ہے کہ ایٹ کیجے گا جو لوگ بچے موبائل میں انبولد ہوتے ہیں ان کو اسکپ کر کے پیرنٹس کو چاہیے وہ سکاوت میں لے کر رہے ہیں جی جی میں یہ ایکس کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیجنے چاہتے یا ان کے پاس کبھی ٹائم نہیں ہوتا پیرنٹس کو بچوں کو باہر لے آنے کا تو اسکاوتنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں منظر عباس صاحب اس میں بہت احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ اسکولوں میں سکاوتنگ جو ہے وہ کرائی جا رہی ہے اور منظر عباس صاحب اس میں بہت احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں اگر کہیں نہیں بے سکتے تو اپنے سکول میں جو اونر دیں سکول کے ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے سکول میں سکاوتنگ شروع کریں اس سے بچے کی بہتر ایکٹیوٹر ایکٹیوٹس تمام جو ہے سکاوتنگ میں شامل ہوتی ہیں اس سے بچے کی جو ہے تربیت میں اور اس کی نشونہ میں جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے سبھی آپ نے جو بات کی نا موبائل کی بہت اچھی بات کی اچھلی میں تو بالکل منہ کرتا ہوں کہ چھ سال سے لے کے اور گیارہ سال کے بچے کو تو کتہ ہی موبائل نہ دیں ابھی دیکھیں ہماری خواتین دھر میں بچہ زرہ سا رو رہا ہوتا ہے موبائل دے کر اور فارغ ہو جاتی ہیں یہ کتہ یہ ہے جو سب سے موپائل کی بات کی پیدر کو بھی دے گا دے دو دے دو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ نے اپنے آپ سے جان چھوانی ہوتا ہے اور اپنا خردار بلان کر رہا ہے اور خود بھی موبائل میں لگے ہوتا ہے خود بھی موبائل میں لگے ہو رہا ہے ہم نے ایک پلان بنایا ہوتا ہے سکاؤرز کا کہ ہم ایک کیمپنگ کرتے ہیں یہ صبح نو بجے سے اسٹارٹ ہوتا ہے چار بجے تک اس کے اندر ہم موبائل کو آف کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کے بعد بچوں کو ہم دیتے ہیں ایڈوینچرز بچوں کو ہم دیتے ہیں بغیر برتن کے کھانا بنانا بچوں کو ہم دیتے ہیں گن چھوٹنگ یہ بات ایک ہی نا کام کیا بچوں کو ہم دیتے ہیں آرچری بچوں کو ہم دیتے ہیں جو ہے آئی کیو گیمز یہ چیزیں جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کا بچہ میدان دے گی مجھے منزل صاحب کی بات یہ سمجھے کہ ہم بچوں کو کھولی چھوٹ دیتے ہیں وہ کرییشن کریں کرییٹیوٹی پریجنٹ کریں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں موجود تو آپ نے کسی کے لیے اور اپنے لیے کیسے کوئی چیز جنریٹ کرنے ہیں لیٹسی ہم ایدر میں یہاں پر جب جینٹس ہیں تو لیڈیز بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر موجود ہیں سیدہ سکینہ آپ جی سہبا اور گروپ لیڈر ہیں جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی خود تو مرشل اللہ آپ نے کب جوائن کیا اور کیا چیز اٹریک کی کہ میں اس سکاوٹنگ میں آم مجھے اٹلیس ٹین ایئر ہو چکے ہیں مرشل اللہ اور اٹریک یہ کی کہ میں نے سکاوٹنگ میں ان کی خدمات دیکھیں سکاوٹنگ ایک والنڈیئر کا کام ہے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ جیسے صرف مجالیس اور جلوس کی حد تک ہم لوگ نہیں ہیں الیکشنز ہو گئے یا کہیں کوئی پینک ہو گیا یا وہاں آگے لوگوں کو طریقہ سمجھانا جیسے نیچر اٹیکس ہیں نیچر اٹیکس ہیں جیسے زلزلہ آگیا یا کچھ تو لوگ اپنے آپ کو سمحالنے کے بجائے وہ پینک ہو جاتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ڈیزاکسٹر نگھانی آفت جیسے ہم کہتے ہیں جی جی بکل اگری تو اس چیز کو ہم سمحالتے ہیں اس چیز نے مجھے اٹریک کیا کہ یہ ایزا والنٹیئر کتنی اچھی چیز ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ میں اپنی ساری سرونگ زندگی پر اٹسکارٹ کریں گے اگر اگر ایزا مسلم کہیں تو انسان خدمات کہیں بلکل اگری بلکل اور یہ ثواب نہ صرف اس جہاں میں بلکہ اس جہاں میں ستر گناہ ہے کہ آپ بے لوس اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوگیں جب اللہ نے کہے جب سیلاب آتا ہے تو میں نے دیکھا بہت ساری فورسز پانی میں اتر جاتی ہیں اور لوگوں کی مدد کرتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی گڑے میں گر سکتے ہیں ان کی بھی جان جا سکتے ہیں اچھا جی اور بچیوں سے بھی ذرا سا جی کیا نام ہے گوڑی آپ کا سیدہ لینہ سیدہ یہ بتائی کہ آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے اٹریک کیا کہ لوگوں کی خدمت آپ اس میں کیسے تشریف رہی ہیں میں بیسکلی سولہ سترہ سال ہو گیا مجھے سکاوٹنگ میں سکول کوئنگ میں تھی جب ویسکلی اسکول کوئنگ میں تھی جب مجھے اس چیز نے انسپائر کیا کہ جب ہم لوگ مجالس میں جاتے تھے تو وہاں پہ جب میں دیکھتی تھی کہ لوگوں کی جس طرح سے ہلپ فول ہو رہا ہے کہ ہم لوگ راستہ بتا رہے ہیں سکاوٹس کی لڑکیاں راستہ بتا رہے ہیں بھئی آپ یہاں سے جا رہی ہیں یہاں سے آپ کو آگے کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے یا کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں اس کے علاوہ مجھے بہت ساری چیزوں نے اس لئے بھی انسپائر کیا کیونکہ میرے گھر کا محل نہیں تھا کہ ہمیں موبائل فونس دیا جائے تو ہم لوگوں کھیل کوٹ میں جب لگایا جاتا تھا تو اس لئے بھی انسپائر کیا کہ تھوڑی سی ایڈوینچرس چیزیں ہیں تو ٹریننگز وغیرہ میں بھی اس لئے جانے میں انسپائر ہوں ایک اچھی اپورچنیٹی ملی تو آپ نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ کچھ نہا سے کچھ کرنا بہتر ہے اچھا جی میری پیاری بھائن اسلام علیکم کی اس جی جز چیز ہوں اس نے کہا سی ایڈا قلصوم لحظ رہا ہوں افورس خدمت کرنا بہتر ہے آپ کے دانچرس چیزیں لیکن اس طرق جس کھل کرنا شکریری اب نکلی خوبصفیر کرنا چیزیں لوگوں نے ایڈا یار نفورم مین یار کچھ بھی ہٹ کر دیا کم کھل کر تائی لیکن فیلد میں ہی ہوتا ہے لیکن فیلد میں رہا ہوتا ہے میرا بھائی بہت زیادہ سپورٹیف ہے حسنائن شاہ بہت زیادہ سپورٹیف ہے وہ زائر ہے ہمیں لیٹ بھی ہو جاتے ہیں کبھی کچھ تو پک اینڈ راپ کرنا بہت اچھا ہے وہ لٹریلی بہت اور فیملی کا سپورٹ بہت مست ہے مست ہے مجھے اچھا لگا کلسم نے کہا کہ میری فاملی کاش ہم اپنی خواتین کو کیونکہ یہ بھی ہماری طرح ہیں ان کو ان کی پسند سے ان کو انسپائر جس چیز میں وہ جانا چاہتے ہیں دیکھیں کر رہے ہیں نا کام کیا بری بات ہے لوگوں کو خدمت بھی کر رہے ہیں اور اپنی خواہش کو بھی پورا کر رہے ہیں اکٹیو بھی ہیں اور کیا چاہیے اور یہ ایک بہترین ماں بھی بن سکتی ہیں اپنے بچوں کو بھی اچھا گایڈ کر سکتی ہیں اچھا جی مائی دن میں مائک جی اے واشزا جی کے پاس آگیا جی 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 انہوں نے کہا کہ یہ خود بتاتی ہے اب بتاو جی گوڑیا جی بابا کیا کرتے ہیں آپ کے؟ جی مجھے تو بابا سے سب سے زیادہ انسپریشن مندیا آپ کے بابا بھی سکاؤٹ میں تو مممہ کو بھی لے آتی نا بابا ہے؟ مجھے سب یہ کیا بہتی ہے سرپرائیز ہے کیونکہ مجھے میرے چار بیٹی ہیں اور چاروں سکاؤٹس کے اندر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مواشرے کی سکاؤٹس کے اندر ہیں یہی بیٹے ہیں مجھے لگتے ہیں یہی بیٹے ہیں اور ماشااللہ ایک میڈیکل میں ایک میڈیکل شروع خوبار جیسی ہے میں تنمید کرتے ہیں وہ اس کے لئے دوسری ہے اس کے لئے دوکٹر ہے نہیں مجھے میں تنمید کرتے ہیں انشاءاللہ کے لئے دوکٹر چیم ایڈی من اس کے لئے ماندر آباز تمام عاشااللہ میرے تین بیٹے ہیں وہی پاک ادھی سکاؤٹس تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سکول میں وکیشن ہوتی ہیں یا جیسے ہوتی ہیں تو وہ ضرور حصہ لیتے ہیں اوکے ہماری درمیان جی اب بتاؤ گریہ جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چائل ہوت سے بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ سوشل ایکٹیوٹیز اور فیزیکل ایکٹیوٹیز کو دونوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان دونوں کو پر کام کریں اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں ان کو ہمیشہ موٹیویشن دیں اور ان کی موٹیویشن کو ہمیشہ بہتا جانتے ہیں جی بہتا ہے Sunshine جب عبیدی رشکل ہوتا ہے جیسے سب سے اچھی بات کیا ہے یہ بات ہے کہ تھیprendھی ہر مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی یہ کیا ہے کہ دوسروں کے لیے سوچنا دوسروں کی Pope Health تو ہمیشہ ہمیں بھی اس مینٹیلیٹی رکھنی چاہیے کہ دوسروں کی ہلپ کرنی ہے اور دوسروں کے لئے کام کرنے اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں میکسیمم کتنے سکاؤٹ کے اس وقت کراچی میں یا سندھ میں سکاؤٹنگ میں لوگ آئے ہیں اور ابھی تک جوائیں میکسیمم ہزاروں پچیس ہزار تیس ہزار ہمیں کچھ نولیج تو میں دیکھیں ہمارے جو سندھ کے اندر جس کاؤٹس ہیں کہ آپ کو پتہ بھی آپ ملاقات بھی آپ کی کہ سندھ کے جو سبائی سید اختر میر صاحب وہ ہمارا وہ سسٹم دیکھ رہے ہیں تو تقریبا تقریبا ہمارے پاس ابھی کراچی کے اندر تقریبا تقریبا ہمارے پاس تیس ہزار سکاؤٹس جو ہم نے تیار کیا اور پورے پاکستان کے اندر پورے ورڈ کے اندر یعنی ایشیا کے اندر ہمیں تین میلین سکاؤٹس کو تیار کرنا تو یہ ایک ایسی تحریک ہے جو پبلک کو ڈریکٹ دیکھتی ہے اور ان کی ہلپ کرتی ہے دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش پیش پاک ایدری سکاؤٹس ہمیشہ جو آپ کے سامنے رہتی ہے جلوس پر بچے جو ہے وہ بچھڑ جاتے ہیں ہم ان کی ماؤں سے ملاتے ہیں اچھا اس کے بعد ویکسین میں ہم نے لوگوں کو گائیڈ کیا جناہ ہسپیٹل کے اندر ہم نے اپنا پیک لگایا کیکہ جناہ میں سندھ سے دھیات سے لوگ آتے ہیں بچارے لائن لگاتے ہیں جب ایکسری والے کے بات پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں نہیں ہوتا وہاں ہوتا ہے اچھا یہاں ہوتا ہے کہ اپڈی ہی ختم ہو جاتی ہے تو ہم نے ان کی خدمت کے لیے لوگوں کو مارک رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اس کو صحیح گائیڈ کر سکیں اور ان کو اپڈی نہ سکیں اچھا جی یہ شہزادہ بھی ہے مجھے تو آپ سکاؤٹ کم اور پائلٹ جادہ لگے ایسا ہے کینے شہزادے ہمارا جو انفارم ہے اس کا کلر ہی ایسا ہے کہ پاک فورس فیوچر میں کیا بننا ہے آپ نے یہ بتاو فیوچر میں مجھے سکولر بننا ہے مائک اوپر کرو میرا رشان آلے میں دین بننا ہے آلے میں دین کتنی اچھا کہ ہر فیلڈ سے مجھے ایک بات بڑی پوزیٹیو لگی اچھا آپ لوگ جو فرس ٹیٹ کا اپنے ڈیمو کے ٹائم بہت کم رہ گیا وہ ریڈی رکھ لیں اچھا ایک بات بہت اٹریک کی ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو اسکاوٹ میں نہیں آسکتے آپ عالم دین ہیں آپ اسکاوٹ میں نہیں آسکتے نووے کیونکہ آپ کے دل میں ایک انسانیت کا جذبہ ہے لوگوں کے خدمت کا جذبہ ہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو وہ اسکاوٹ میں آسکتا ہے وہ کیونکہ تربیت پریزنٹ کر رہے گی ہے دوسروں کی خدمت پریزنٹ کر رہے گی ہے سر کچھ کہنا چاہے ہیں جب پاک حدری اسکاوٹ کو یہ اعزاد حاصل ہے کہ ماشاءاللہ پاک حدری اسکاوٹ سے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ عالم دین نکلے ہیں جس میں جو ہے وہ آگا افتاب حدر جعفری شہید اس کے علاوہ بہت سارے نوہا خوان نکلے ہیں اور ابھی بھی پاک حدری اسکاوٹ میں جو ہے وہ نوہا خوان نامی گرامی نوہا خوان حسن آباز کمی پاک حدری اسکاوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ ما یاور علی رزوی وہ بھی عالم دین ہیں تو وہ بھی پاک حدری اسکاوٹ سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ ہماری ساتھ جی سارا گائٹ کر دی جگہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ عوام کے دیئے کہ اگر خدا دنکھاستہ کوئی ایک انجر ہو جاتا ہے اس کو ہم سیکنڈ منزل میں یا تھرڈ منزل میں کسے پوچھا سکتے ہیں کسے پوچھا سکتے ہیں کسے پوچھا سکتے ہیں یہ بھی ٹائم بھی کام ہے جلدی سے ہم بھی اثر آپ کا میک لگا ہوں آپ دوسرا میک لیے چلے جی سامنے ذرا کنے اس طرف آجا اوڑی بیچ میں آجا کوئی مسئلہ نہیں سکتے ہیں آپ گائٹ کریں میک کوئی مسئلہ نہیں آجائیں دیکھیں اگر تھرڈ فلور پر کوئی ہے تو کس طرح یہ کنڈک کر سکتے ہیں یہ جیسے کہ ہمارے پاس اگر اسٹریچر نہیں آپ میری جانی ہوں جیسے ہمارے پاس اگر اسٹریچر نہیں ہے تو یہ ہم ایزا اس کے یوز کر سکتے ہیں ہاں آپ ایک کام کریں آپ اس طرح آجائیں تو زیادہ آپ اس طرح آجائیں تو زیادہ ایک ادھر ہو جائے ایک ادھر سامنے ایک ادھر سامنے کیا جائے گا گوڑی آپ اٹھنا سر سب پہلے ان کو آگے لٹھا دیں تاکہ یہ صحیح پریزنٹ ہو جائیں آپ گوڑی آجائیں آپ گوڑی آجائیں آپ پلیٹ جو تو وہ ایزیس آپ پٹھی کریں پہلے آپ پٹھی کریں پہلے آپ پہلے سے دین چیزوں کو دیکھتے ہیں گوڑی آپ کیا رہی ہو ان کو اس روخ میں لٹھائیں آپ سر اس سائٹ کریں گوڑی آپ اس سائٹ کریں ایزاہ ٹانگیں اس طرف ہاں اس سائٹ کریں ٹانگیں اس سائٹ کریں میں آپ کو ایک چیز گائیڈ کریں جیسے اگر کوئی پیشنٹ انکونشس ہوگیا تو سب سے پہلے موس کی کیا چیز چیک کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کا a b c چیک کرتے ہیں a is equal to airway b b breathin check c circulation of blood c circulation of blood اس کے بعد انکونشس ہوگا میک کریں خوش کریں جب کوئی انکونشس ہوگا ہم فررٹس اپال یہ چیک کریں کہ یہ ایئر پیسج ہے اور بریتھنگ اس کی آج ہے اگر بریتھنگ آج ہے مجھے ایک ایک بھی ہے تو اس کو رکبری پوزیشن میں لے جائیں گے ہم اور جیسے کہ یہ انجوئٹ ہے تو ہم نے ان کے لئے ایک ایسا سٹریٹر بنایا ہے جو کہ کوئی چیز آپ کے باس اویلیبل نہ ہو ہوسپٹل جانے سے پہلے ایک فرشتر اس کو ہی کہتے ہیں کہ ہوسپٹل جانے سے پہلے اور ایک ایمبولنس آنے سے پہلے جو آپ پیشنٹ کے ساتھ آپ مریض کو بھی ایک بھی ایسا سٹریٹر بنایا ہے کوئی چیز آپ کے باس اویلیبل نہ ہو آپ نے ڈریکشن ساری خراب کر دی آپ اس سے آئیوں کر رہے نا کیمرے کی طرف یس اوکے یہ طریقہ کر رہے ہیں خود ہی اگر کوئی چیز آپ کو اویلیبل بس بس روک دیں سٹوک مہیں 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 چلیٹس ہوکے آجائے آپ نے بہت کوئی کلی ذر سب تھوڑا جہاں سامنے کیمرے کی فوکس کرتے ہیں تو ایزیسٹ جو ہے نو مینشن ہوتا آپ نے کوئی کلی اس کو جم کر دیا اچھا جی اس سے بھی تھوڑا سا مقصد تھا پریزنٹ کرنے کا کیونکہ الائیو ان کو بھی تھوڑا سا اتنا نولیج نہیں ہوتا تو سمپل یہ کہ اگر اللہ نہ کرے سیڑھی نہ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز اوالیبل نہ ہو تو اپنے پیشنٹ کو تھرڈ فلور سے نیچے جو ہے وہ اگر کچھ انجر ہو جائے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو یہ ان کے لئے بلکل صحیح میں لازت آپ کو ایک چیز بتا دیں جو پوری عوام کے لئے آپ کے سمجھ ست سے کہ ابھی دیکھیں پھر کوورڈ آنے لگایا تو آپ نے کیا کرنا کہ دن میں کمت کم تین چار پانچ دب آپ نے اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ہم کیا کرتے ہیں کہ آم واش کر لیتے ہیں نہیں اس کا ایک بہترین طریقہ ہے بہترین ایس او پی ہے وہ کیا ہے وہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے سینیٹائز جو ہے وہ ڈالنا 1 2 3 4 5 کرنا ہے پھر اس کے بعد 1 2 3 4 5 کرنا ہے 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 ہو گئے سر 1 2 3 اور یہ آپ نے اپنا پورا ہاتھ یہ ان کا لاسٹ میسیج ہے کیونکہ انہوں نے پہلے سے دے دی ہے اس لیے یہ آپ کے تمام جرسیم کو محط کر دے گا سر آپ کا جاتے جاتے میسیج کیونکہ ٹائم شورٹ ہے میں جو ہوں وہ اپنے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس کاوٹ انسانیت کی خدمت میں آپ کو سڑکوں پہ مسجدوں میں امام بارگاہوں میں اور دیگر تقریبات میں نظر آتے ہیں وہ کسی بھی قسم کا محفظہ نہیں لیتے تو آپ کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے بجائے اس کے زائری وہ آپ کی خدمت کے لئے کھڑے آپ کو رہنمائی کے لئے کھڑے تو وہ آپ کو جس طرح قائد کرتے ہیں ان کی بات مانا کریں وہ آپ کی پریشانی دور کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا سکینہ کیا میسیج آپ کا میرا میسیج یہ ہے کہ جیسے گلز آنا چاہتی ہیں تو فیملی کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے چاہیے وہ ہاؤس وائف ہو سٹوٹن ہو کوئی بھی آگر ہاؤس وائف ہے تو اس کے ہزبن کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں کتنی اچھی کیمپنگ ہوتی ہے اس میں ایڈوینچر ہوتا ہے اس سے بہت اچھی موٹیویشن ملتی ہے سب کو میری پیاری بین آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے چاہتی ہوں کہ ہمارے لڑکیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے سیم سکینہ آپ دیوالا میسیج ہے بٹ میری طرف سے ایک وہ ہے کہ لڑکیوں کو آگے بڑھنا چاہیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا ایک موقع ملتا ہے آپ کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے سکاؤٹنگ کہ آپ اپنا نام بنا سکتے ہو اوکے نیکسٹ جی میرا بھی یہی میسیج ہے کہ فیملی کا سپورٹ بہت ضروری ہے اور سب کی فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہیے اسپیشلی گرز کی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی پلیٹ فارم جوائن کریں کیا آپ بات ہیں میری پیاری شزادی میرا بس یہی میسیج ہے کہ ہمیشہ آپ لوگ پارٹسپیٹ کریں اور گھر میں مد بیٹھیں باہر آئیں اور سوشل اکٹیوٹیز کریں فیزیکل اکٹیوٹیز کریں تاکہ میند فرش ہو اور ہمیشہ پوزیٹیو وائپس ہیں میرا میسیج ہے کہ ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے میں نے جب جوائنٹ کی تھی میں نے ایک سال سے جوائنٹ کیا تو اس وقت تو میں کچھ نہیں کرتا اب میں اسکابل ہوگی ہوں ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے ہر بندہ جوائنٹ کریں کسی چیز میں ہر بندہ جوائنٹ کریں یہ ببلی کو دو ببلی مسکرا رہی ہے دعا نام ہے نا دعا میرا سونا اللہ پاک آپ کی دعایں سب کبول کریں میرا یہ میسیج ہے کہ آپ سب کو سکاوٹ جوائنٹ کرنی چاہیے کیونکہ یہاں بہت مزا آتا ہے جوائنٹ کیسے کروں گے مجھے جوائنٹ کرنے مجھے جوائنٹ کرنے مجھے جوائنٹ کرنے دیکھیں اگر جوائنٹ کرنے تو آپ کچھ پی نہیں آپ کو ایک فارم فیلپ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم آپ کو اپنی ایج لیمٹ کے مطابق ایک بیسک سکاوٹ جو ہے کورس کروائیں گے کتنے منت کی ہوگی میکسیمم تقریبا سیون ڈیز کی پہلے تریننگ ہوگی اور سیون ڈیرشن کے یعنی صبح آپ آئیں گی تو پھر انشاءاللہ ساتھ میں دین ہی جائیں گی وہاں پہ ہی باؤنڈ ہے ہاں پہ آپ کے لیے ہر چیز موجود ہے ہمارا جو ٹریننگ سینٹر ہے وہاں اتنا زبردست چیزیں ہیں کہ کس کے لیے الگ سید اختر میر صاحب آپ کو پتا ہے سید اختر میر صاحب آپ کو پتا ہے سید اختر میر صاحب آپ کو بہت زبردست سید اختر میر ساتھیں سید اختر میر ساتھ سوچ بھائی سید اختر میر آپ کو پر راپ ان کو پتہ ہے ہم تو موقع پہر دیں گے اس بار جو ہے نگا یہاں پہتی جو پریزنٹ ہو نی پاٹی اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک سکلوزیو آپ اک بڑا پرگم کرے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک سکلوزیو پرگم کریں گے انشاءاللہ THANK YOU SO MUCH FOR YOU آپ لوگ سب کا and THANKS FOR COMING BEEN ON SHOW میں ویسے بھی ایسے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں میرے لئے بہت inspiring میرے لئے بہت inspiration بڑی لئے نازلی لئے مجھے جانب ہیں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں وہ تو میرے لیے ویسے ہی ریگارڈ بہت ہوتن کے لیے اپنا بہت خیال رکھی گا جاتے جاتے جی شاہینہ شیف شاہینہ کی شوائن کی ڈش بھی دیکھ لی جائے گا اور ایز یو جل میں کیا کہتے ہوں کل پھر ملیں گے وہ بھرتے سورج کی طرح اپنا بہت خیال رکھی گا ہم مجھے دو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ